بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین آپ کے ایک رانچنال نیوز ایسٹری اور میں ہوں سنبنزیا اہم خبروں سے آپ کو ادا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بیورو چیف جنوب پنجاب عبدالسطار گجر میلسی پاکستان پیپلز پارٹی محروم طبقات کے نمائدہ جماعت ہے ظلفکار علی بھٹو نے پیپلز پارٹی پچپن سال قبل پیپلز پارٹی کو بنیاد رہ کر نوجوانوں مزدوروں اور کسانوں کو ایک پریٹ فارم مہیا کیا ظلفکار علی بھٹو شہید اور بنظیر بھٹو نے ملک اور عوام کے لئے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے ان کی آلانت کا اظہار ظلی صدر پاکستان پیپلز پارٹی زلاویہاری محمود حیاد خان ٹوچے خان پیپلز پارٹی کی پچپنوی جو میں تحسیس کے موقع پر دربار زکی شاہ ظلیہہاری میں پرویکار تقریب کے شروعہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی ملک کی مفاد پر آنچ نہیں آنے دی ظلفکار علی بھٹو شہید نے ملک کو ایٹمی پاور بنایا تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے پاکستان کو میزائل ٹکنالوجی دے کر ملک کو ناقابل تسخیر بنایا تھا انہوں نے کہا کہ عمران نیازی کا لانگ مارچ کو عوام نے مسترد کر دیا ہے وہ پنڈی میں وفاق حکومت کو گھر بھیجنے کا آیا تھا لیکن اپنی حکومتیں ختم کرنے کے اعلان کر کے واپس آ گیا ہے جنرل سیکرٹری سید اعجاز شاہ نے کہا کہ عمران نیازی اس حملیوں سے استیفہ دے پاکستان پیپلز پارٹی اس کا مقابلہ کرے گی امیدوار صبح اس حملی علی رزا خاکوانی ذریع انفارمیشن سیکرٹری میں آئندہ عوام کی نمائنگی کرتے ہوئے ملک میں حکومت بنا کر عوام کو رریف دیں گے جس میں تحصیل صدر پاکستان پیپلز پارٹی چودری بلال احمد ایڈوکیٹ چودری ممتال حسین جنرل سیکرٹری بار میلسی راو خالد حیات خان پیر عبدالرزا قریشی میاں زرار احمد آرائی راوزالفکار علی معصومی کاشف رسول بٹی کیپٹر ریٹارڈ چودری اسماعیل نائب صدر سٹی صدر ملسی تابع حسن گوہر سٹی جنرل سیکرٹری شیخ عبدالجبار محمد اقبال مدنی سٹی انفرمیشن سیکرٹری سوید پارٹری عوضیداروں اور کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی بلیٹن سے بلوکت اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیں کران سٹار نیوز ایڈسٹری